چھبیس ورشوں میں سترہ ہزار سے ادھک ڈاکٹر بنا چکا بیہار ایمام جھارکھنڈ کے چھاتروں کے بیچ وشوسنیہ سنسطان گول کام ہی صرف ہے کہ اسٹنٹ فیلانا اس کے علاوہ ان کو اور کسی بکاس سے بیہار کیسے آگے بڑھے اس کی چنتہ نہیں ہے نمسکار آپ نویش فونیشن دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ وندنا ایک طرف جہاں پورا بیہار چھٹ مہا پرک کی تیاریوں میں جھوٹا ہوا ہے تو دوسرے طرف بیہار کی راجیتی میں کافی اٹھا پٹک جاری ہے اسی قرم میں نیتا پرتیپکشتی جشویادوں نے کرائیم بولیٹن جاری کیا ہے جسے بیہار کی سیاست اور بھی گرم آ گئی ہے اسی قرم میں بیجے پی کے پردیش ادھیاکش اور پور پردیش ادھیاکش دلیب جسوال سرجے جسوال نے کیا کچھ تیجشویادوں کو جباب دیتی ہوئے کہا ہے چھوڑے جاتے ہیں تمام بیان دکھئے یہ کوئی نئی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں اس کے پہلے بھی ان کا کام ہی صرف ہے کہ اسٹنٹ فیلانا اس کے علاوہ ان کو اور کسی بکاس سے بیہار کیسے آگے بھرے اس کی چنتہ نہیں ہے صرف پیڑ کھچنا بیپکش کا کام نہیں ہے اور جس طرح سے بیپکش شرف سرکار کا بیرود کرنا سرکار کے خلاف بولنا بیپکش کی عادت سی بن گئی ہے سرکار کو ساہیوک کرنا سرکار کے پرتیش سکاراتمک رویہ رکھ کے بیہار کو بکست کرنا یہ بھی بیپکش کی بھومکہ ہونی چاہیے سرکار سرکار کانون کا راج ہے بیہار میں ایک ایک چیز پر سرکار کی پینی نجر ہے اور کانون کے دائرے سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے اگر کوئی دسہ حس کرتا ہے تو پھر اس کو کری سی کری سکت سجا بھی بھگتنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی ہر ایک جگہ ہماری پینی نجر ہے شاسن میں جہاں بھی کسی طرح کے بھی اپراد کی گھٹنا گھٹتی ہے اپراد ہی پکڑا بھی جاتا ہے اس کو سجا بھی ہوتی ہے اور وہ ایک سجا سب کے سامنے ہوتی ہے کوئی پہلے کے سمعے میں یا تیجاسوی جی اپنا کرائیم کا ڈاٹا تھا ان کے سمعے میں ف آئی آر ہی نہیں ہوتا تھا کڈنیپ ہو جاتا تھا تو سی ایم ہاؤس سے فون جاتا تھا ہم لوگ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں تم مت پکڑنا آج کہیں بھی اپراد ہوتے ہیں میں یہ نہیں کروں اپراد نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہر حالت میں اپراد ہی گرفتار ہوتا ہے اور اس کو سجا ملتی ہے دیکھئے ہر کسی میں ایک عمر کے بعد اپراد کا بودھ ہوتا ہے لالو جی نے جتنے اپراد کیے ہیں لالو جی نے جتنے نردوشوں کی ہتیاں کروائی ہیں لالو جی نے جس طرح سے نقسل کو بڑھاوا دیکھ کر کے اور کاسٹ وار کرا کر کے ہتیاں کروائی ہیں جتنے انہوں نے اپھرن کروائے ہیں ان سبوں کے کارن آج جب ایک پچھتر ورش کے بعد بولا جاتا ہے وانپرس آشنم ہندو دھر میں ہوتا ہے اسی کے تحت وہ اب آج اشور سے اپنی گلتیوں کی معافی کر رہے ہیں جو پندرہ سال میں انہوں نے جتنی ہتیاں کی ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں جو اپراد اس دھردی پہ بڑھا تھا اس کے لیے وہ اب اشور سے معافی مانگ رہے ہیں جھارکھنڈ میں دو تیہائی سے جیدہ سیٹوں سے ڈی اے نشط طور پر جیتے گی میں لگاتار وہاں پہ گیا ہوں اور جھارکھنڈ میں جتنا پوزیٹیو محول ہے یہ پچھلے تین چناؤں سے بھی جیدہ یہاں یہاں کوئی لڑائی نہیں ہے چاروں سیٹ ہم جیت چکے ہیں ہم جیتے ہیں